سوال میرا یہ ہے کہ جانوروں کے پائے عام طور پر یہ بینسے وغیرہ کے یا کٹے وغیرہ کے پائے جو ہیں یہ بنایا جاتے ہیں تو اس سے پہلے ان کو جلایا جاتا ہے ان کے جو بال خوتے ہیں یہ اوپر سے جل جاتے ہیں لیکن بالوں کی جڑے جو ہیں یہ جلد کے اندر رہتی ہیں کیا وہ جو بال رہ جاتے ہیں تو ان کو کھانے کا کیا حکم ہے بغیر جلائے بھی اگر کوئی جانور کے بال کھا لیے حلال جانور کے زمان شدہ تو یہ حرام نہیں ہے کھاتا کوئی نہیں ہے طبیعت جن کرتی ہے اس سے لیکن اگر بال چلا گیا کھا لیا تو وہ حرج نہیں ہے انسانی بال کھانا حرام ہے یہ یاد رکھیں ہاں میں نے حلال جانور کا کہا ہے کہ حلال ہے انسان کا بال کھانا حرام ہے جلانے سے جڑے تو باقی رہیں گے اوبالنے سے بھی جڑے باقی رہیں گے یہ مقصود قائم تک جلاتے ہیں تو وہ تو جل جاتے ہیں اور اوبالتے ہیں بھی وہ بھی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بارہ منٹ یا اتنا کچھ تیز آنچ پر اس کو پانی میں اوبالتے ہیں پھر اس کا اس طرح جیسی تیز چوری سے یہ شیو بناتے ہیں بال جو ہوتے ہیں یہ نرم ہو جاتے ہیں وہ اوبال کر تو بال اتر جاتے ہیں گوشت نرم نہیں ہوتا گوشت سخت ہوتا ہے اگر گوشت بھی نرم ہو جاتا تو پھر اس کے مسائل بنیں گے کہ اگر ماذا اللہ وہ پایا ناپاک تھا اور پانی اتصاد ہوتا ہے وہ گوشت جو اوبال کر نرم ہو گیا تو اب یہ پک گیا اب یہ دھل بھی نہیں سکتا اور یہ گوشت بھی گل گیا اور پانی ناپاک اس میں جذب ہو گیا اب تو یہ دھویا بھی نہیں جا سکے گا کھانا بھی اس کا حلال نہیں ہے پایا کا میں نے وہ ٹرائی کی تھی بندہ اس طرح بھی بھیجاتا اور سارے دیکھ بال کے کتنی دیر میں یہ کرتے ہیں اس طرح اور یہ میں نے بھی لے بھی آئیت ہے میرے لئے پایا دکھانے کے لئے وہ کھال سے بال شیو کیے ہوئے اتارے ہوئے تو میں نے دیکھا بھالا اس کو بلکل کچھا تھا پکا ہوا نہیں تھا یہ کھانے والے ہم کھائیں کبھی اور پس ہیں